بسم اللہ الرحمن الرحیم نکال دیں گے اور اس کے بعد ہاتھوں سے نہیں چھوڑ کر ان کا سارا پانی جو ہے وہ ہم نکال دیں گے تو یہ آپ دیکھیں یہ بالکل خوش دو چکے ہیں یہاں پہ آئل گرم ہونے کے لئے رکھا ہوا ہے میں نے آئل کو ہم نے بہت اچھی طرح سے گرم کرنا ہے کریلوں کو ڈالنے سے پہلے تھنڈے آئل میں ہم نے نہیں ڈالنے اس سے کریلیں جو ہیں وہ کرسپی نہیں ہوں گے تو اس لئے آئل کو ہم نے بہت اچھی طرح سے گرم کر لینا ہے تو یہاں پہ آئل بہت اچھی طرح سے گرم ہو چکا ہے تو اب ہم کریلوں کو اس کے اندر ڈال دیں گے اور ان کو اچھی طرح سے فرائے ہونے دیں گے ہم نے اس میں بار بار چمچ نہیں چلاتے رہنا آئل میں ڈالنے کے بعد ہم ان کو چار سے پانچ منٹ اچھی طرح سے فرائے ہونے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس میں چمچ چلائیں گے تھوڑا سا تاکہ ہم ان کو پلٹ سکیں اور دوسری طرف سے بھی اچھی طرح سے گولڈن ہو جائے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے کریلے جو ہیں وہ بہت اچھی طرح سے فرائے ہو چکے ہیں اور ان کا کریل جو ہے وہ بھی بہت پیارا سا گولڈن کلر آ گیا ہے تو ان کو ہم پلٹ میں نکال لیں گے تو یہاں پہ آپ ان کی آواز سن سکتے ہیں یہ کتنے کرسپی فرائے ہوئے ہیں یہاں پہ میں نے لے لی ہے آدھا کلو پیاز ایک کلو کریلے لیے تھے تو آدھا کلو میں نے پیاز لے لی اور اس کو بھی اس طرح سے میں نے باریک لمبائی میں کاٹ لیا ہے لچے دار جسے ہم کہتے ہیں اس طرح سے میں نے پیاز کو کاٹ لیا ہے اب ہم اس کو بھی فرائے کر لیں گے ہم نے اس کو براؤنی کرنا بس لائٹس آئی ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے یعنی کہ سوتے کرنا ہے ہم نے اس کو تو یہ دیکھیں کہاں پہ پیاز ہماری ہو چکی ہے تو اب ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ون ٹیبل سپون ریڈ چیلی پورڈر ہاف ٹی سپون حلدی اور تھوڑا سا میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے اور نمک ڈالیں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق اور کوئی اس میں مسالے نہیں جائیں گے لیچ سن ایدرک کا پیسٹ بھی اس میں نہیں جائے گا میری امی بھی کریلوں کے اندر لیچ سن ایدرک نہیں ڈالتی نہ ہی کریلوں کے اندر نہ ہی بینگن کے اندر ہاں اگر کریلوں میں گوشت یا کیمہ وغیرہ شامل کیا تو پھر ہم ڈال سکتے ہیں یہاں پہ میں نے دو بڑے سائز کے ٹیماتر لے لیے تھی اور ان کو میں نے اس طرح سے باری کاٹ لیا ہے اب ہم ان کو بھی پیاس کے اندر شامل کر دیں گے اور ان کو تھوڑا سا سوفٹ ہونے تک ہم پکا لیں گے ٹیماتر کو ہم نے پورا نہیں گلانا ٹیماتر کو تھوڑا ہم نے کھڑا کھڑا ہی رکھنا ہے تو ان کو ہم بس تھوڑا سا سوفٹ ہونے تک پکا لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ ٹیماتر جو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کے اندر ڈال دیں گے کریلے جو ہم نے فرائی کر کے رکھے ہوئے تو یہ بہت ہی مزیدار کریلے فیاس بنتے ہیں بہت ہی سیمپل سا طریقہ ہے ان کو بنانے کا لیکن یہ بہت ہی مزیدار کے بنتے ہیں ان کے اندر کوئی بہت زیادہ مسالے ایڈ نہیں کرنے چاہیے کیونکہ کریلوں کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ آرڈی بہت زیادہ سٹرانگ ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت زیادہ مسالے جو ہیں وہ اچھے نہیں لگتے اور جتنا زیادہ اس کو سیمپل بنایا جائے اور کریلوں کا جو اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ ہی رہے تو بہت زیادہ یہ مزید کے بنتے ہیں ٹوماٹر اور پیاس کے ساتھ تو ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ اور بھی دو والا ہو جاتا ہے تو ابھی میں نے اس کے اندر شامل کر دی ہیں دو ہری مرچیں اور تھوڑا سا ہرا دھنیا اور اس کے بعد ہمارے کریلے اور پیاس جو ہیں وہ بلکل ریٹی ہو چکے ہیں آج کی یہ سیمپل سی ریسپی اگر آپ کو اچھی لگی تو میری ویڈیو کے لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا ڈھیر سارا خیار رکھے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ